اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و محترم سامین و حاضرین آج ہم بات کرنے والے ہیں اس ویڈیو کے بارے میں اور یہ ویڈیو نہ ہی کسی یہودی کانٹری کی ہے اور نہ ہی یہ ویڈیو کسی افریقہ کے جنگلات کی ویڈیو ہے نہ ہی یہ ویڈیو ایسے ملک کی ہے جو غیر مسلموں کا ملک ہے بلکہ یہ ویڈیو ایک ایسے ملک کی ہے جس ملک جو ملک اپنے آپ کو اسلامی ریاست والا ملک سمجھتا ہے یہ اس ملک کی ویڈیو ہے جب آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مسلمانوں کے لیے یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے مسلمانوں کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے اور سوچنے والی بات ہے کہ آخر ایسے مسلمانوں کا ذمہ دار کون ہے اور اس ویڈیو کے پیچھے ایسے مسلمانوں کا ذمہ دار آخر کون ہے آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے اس ویڈیو میں کیا ہے نہیں ہے اور اس کے پیچھے ذمہ دار کون سے مسلمان ہے میں اس تعلق سے بعد میں باتیں کروں گا سب سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور آپ امانداری کے ساتھ یہ دو سے ڈھائی منٹ کی ویڈیو کو دیکھیں اس کے بعد میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کے پیچھے ایسے مسلمانوں کا ذمہ دار کون ہے سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھئے ghosl کے اندر پہلے آپ کو نہیں بتا پہلے آپ کو نہیں بتا پہلے cords پہلے لیکن پہلے اس کے لئے جو سب سے معا جانے سے سپاہی بھانی چھوڑے ایک ہET دوسرے نمبر دور پہ ہاتھ پامант канале کو س second شانہ ہوں مطلب بہت کرنے ہوں نماز کے پریش نہیں پوچھ رہا ہے میرے گھو کاری اس پر یاد Haut پاک ہو گیا ہوں تو مجھے غسل کرنا ہے تو اس کے لئے فرائز کیا ہے یہ پوچھ رہا ہوں زیادہ نہیں پتا ہے جائے نہیں پتا ہے نہیں ہے اس کے سیگنا چاہیے ہمارے پیدا پھر آپ سے میں چھوڑا سوال کروں گا غسل کے فرائز آپ کو بتاؤں گی ماشاءاللہ نہیں غسل کے فرائز نہیں پتا ہے نہیں پتا ہے سلمان ہے ماشاءاللہ سب سے پریئے یہ بتاؤ کہ آخری نبی کا نام کیا ہے آخری نبی کا نام پوچھا ہے صلی اللہ علیہ السلام صلی اللہ علیہ السلام تو دروت پڑا ہے آپ نے اس کا پورا نام کیا ہے سر آپ نے اسے کو پہلے کو پاس جائے مدر بتائیں گے ہم نہیں بتا سکتے آپ کو سر بہتنا پڑا ہوا نہیں ہو نہ یہ تو ہمارے پر فرض ہے کلمہ پڑا ہے ماشاءاللہ پڑھ کے سنا سکتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ми ہمارے آخری نبی ہے آلہ دکھا ہمارا خاندانے جاہاں ہمی جائیں گے اگر تم مرو گے تو کبھر میں تم سے پوچھے گا کون نے تمہارا نبی کون ہے کون ہے کس پر میمان لائے وہ تو پوچھے گا ہمارے بڑا ہے کی ضوگی تھا وہ زہر کا پیالہ 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 اس سے نام لوگے اس سے نام لوگی ہوگی تو مسلمان ہو پکا آپ مسلمان ہو ماشاءاللہ قرآن مجید کے اندر کتنے کتنے سی بارے ہیں اتنا پڑھے لیا مجید نہیں گیا میں مجید نہیں گیا میں گر میں پڑھا لیا مہترم سامین و حاضرین ہمارے بہت سارے اس ویڈیو میں بہت سارے نوجوانوں سے پوچھا گیا کہ آخر وضو میں کتنے فرائز ہیں غسل میں کتنے فرائز ہیں آخری پیغمبر کون ہے تو کسی نوجوان نے بھی صحیح طور سے جواب نہیں دیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جتنے لوگوں سے پوچھا گیا وہ سب کے سب نوجوان ہیں سب مسلم نوجوان ہیں جب انہیں غسل کے فرائز معلوم نہیں وضو کے فرائز معلوم نہیں انہیں آخری پیغمبر کون ہیں معلوم نہیں ان نوجوانوں کو ان کی اس عمر تک نہ جانے کتنی بار غسل کی ضرورت پڑی ہوگی اور کتنی بار نہ جانے یہ لوگ ناپاک ہوئے ہوں گے مگر جب انہیں غسل کے فرائض معلوم نہیں تو ان لوگوں نے اپنا غسل کیسے اتارا ہوگا یہ لوگ کیسے پاک ہوئے ہوں گے اور خدا نہ خواستہ اگر اس حالت میں ان لوگوں کی موت ہو گئی تو پھر اللہ کے حضور کیا جواب دیں گے یہ لوگ تو محترم سامین آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر اس کے ذمہ دار کون لوگ ہیں جن نوجوانوں کو نہ غسل کے فرائض معلوم ہے نہ وضو کے فرائض معلوم ہے نہ آخری پیغمبر کا نام معلوم ہے تو پھر ایسے مسلمان اور ایسے نوجوانوں کا ذمہ دار کون ہے تو محترم سامین جب میں نے اس ویڈیو کے وائرل ویڈیو کے کمنٹ کو میں نے دیکھا تو اس میں بہت سارے مسلمانوں کی الگ الگ رائے تھی بہت سارے مسلمانوں کی الگ الگ باتیں تھی تو اس تعلق سے جہاں تک مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ اس تعلق سے تین شخصیتیں بہت ہی زیادہ اور بہت ہی اہم ذمہ دار ہیں جیسا کہ اس کمنٹ سے مجھے یہ پڑھنے کو ملا کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان نوجوانوں کے جو پیرنٹس ہیں جو والدین ہیں وہ ذمہ دار ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ علماء اکرام ذمہ دار ہیں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بچے یہ نوجوان خود ذمہ دار ہیں تو اس تعلق سے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ تینوں شخصیتیں ہیں یعنی ان نوجوانوں کے پیرنٹس جو والدین ہیں وہ بھی ذمہ دار ہیں علماء اکرام یہ بھی ذمہ دار ہیں اور یہ بچے خود بھی ذمہ دار ہیں کیونکہ اگر والدین اپنے بچوں کو بچپنے میں اتنی تعلیم اگر دے دیئے ہوتے کہ غسل میں کتنے فرائز ہیں وضو میں کتنے فرائز ہیں جو بیسک تعلیم ہوا کرتی ہے کم سے کم اگر وہ بنیادی تعلیم دے دیئے ہوتے تو آج یہ دن دیکھنے کو نہیں ملتا تو کہیں نہ کہیں ان نوجوانوں کے والدین بھی اس کے ذمہ دار ہیں اور دوسری بات یہ کہ علماء اکرام یہ علماء اکرام بھی اس کے ذمہ دار ہیں کیونکہ فروائی مسائل میں نہ جانے کتنے صفا کو برباد کرتے ہیں اور فروائی مسائل میں نہ جانے کتنے لوگوں کو الجا کے رکھتے ہیں خود الج کے رکھتے ہیں کاش علماء اکرام زمینی سطح پہ آ کر کے ان نوجوانوں کے لئے کچھ کام کریں تو ان نوجوانوں کی یہ حالت دیکھنے کو نہیں ملتی لیکن کیا ہے اس کے ذمہ دار ہمارے علماء اکرام بھی ہیں اور تیسری بات جو ہے یہ اس کے ذمہ دار خود ہی نوجوان ہیں کیونکہ ہم اور آپ ازاد جس دور میں جی رہے ہیں جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس دور میں تو اسلام کا جاننا اس دور میں پڑھنا جو ہے تھوڑا مشکل تھا مشکل اتنا بھی نہیں تھا اسلام کا سمجھنا لیکن پھر بھی اس دور میں جبکہ آپ کے گھر سے دور دراز علماء اکرام رہا کرتے تھے مفتیان اکرام کا دور دور تک جو ہے وہ نام و نشان نہیں ہوا کرتا تھا تو لوگوں کو کچھ جو ہے وہ دین سیکھنے دین سمجھنے میں دشواری ہوا کرتی تھی لیکن آج جو ہے علماء اکرام کی تعداد زیادہ ہے اور اگر علماء اکرام کے پاس آپ جانا نہیں چاہتے کیونکہ کبھی بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو علماء سے کسی مسئلہ پچھنے میں انہیں شرمندگی محسوس ہوتی ہے تو ہم ایسے نوجوانوں سے یہ ضرور کہوں گا میں کہ آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں تو ملٹی میڈیا موبائل ضرور ہے آپ اس موبائل میں یوٹیوب کھولیں اور یوٹیوب کھولنے کے بعد آپ کو جو بھی مسئلہ جاننا ہو وہ ٹائپ کریں اگر ٹائپ کرنا نہیں جانتے ہیں تو آپ اس میں بولیں وہ مسئلہ آپ کے سامنے آ جائے گا کیونکہ ہمارے بہت سارے علماء اکرام ہیں جو خدمت خلق کے طور پہ لوگوں کو خدمت کے لیے مذہب اسلام کو دور تک پہنچانے کے لیے اسلام کے آفاقی پیغام کو عام کرنے کے لیے ہمارے بہت سارے علماء اکرام یوٹیوب پہ آ کر کے لوگوں کو شرائی مسائل بتا رہے ہیں لوگوں کو اسلام سکھا رہے ہیں لوگوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں تو اگر ایسے نوجوان اس دور میں بھی اگر وہ اسلام کی تعلیمات سے دور ہیں اسلامی تعلیمات سے وہ پچھڑے ہوئے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس کے ذمہ دار خود یہ نوجوان ہیں کیونکہ آج جو ہے علم حاصل کرنا بہت آسان ہو گیا ہے آپ آن لائن گھر میں بیٹھ کر کے علم کو حاصل کر سکتے ہیں آپ یوٹیوب پہ جا کر کے بہت سارے مسئلہ مسائل کو سیکھ سکتے ہیں الحمدللہ میں نے بھی خدمت خلق کے طور پہ کچھ نہیں تو دو سو سے زائد میں نے اس چینل پہ مسئلے کو بیان کیا ہے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے آپ دینی معلومات حاصل کر سکتے ہیں آپ کسی بھی کہیں بھی یوٹیوب پہ آپ سرچ کر کے آپ کوئی بھی مسئلہ جان سکتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس کے ذمہ دار یہ نوجوان خود بھی ہیں ہمیں چاہیے کہ اس دور میں ایسے نوجوان اگر ہمیں نظر آئے تو پھر یہ جان لیں کہ کہیں اس نوجوان کے طرح ہم بھی تو نہیں ہیں تو سامین محترم ضروری بات مجھے یہ کرنی ہے کہ اگر ایسے نوجوان آپ کو ملے تو آپ انہیں ضرور تاکیت کریں کہ اسلام کو سمجھیں اسلام کو سیکھیں اور مصطفیٰ کی شریعت کو جانیں کم سے کم آپ اتنا جان لیں کہ کون سی چیز ہمارے لئے حلال ہے کون سی چیز ہمارے لئے حرام ہے ہمیں کیسے پاکی حاصل کرنی ہے کیسے وضو کرنا ہے کیسے نماز پڑھنا ہے جو ہمارے لئے ضروریات دین ہیں کم سے کم ہمیں چاہیے کہ ہم ان ضروریات دین کو ضرور حاصل کریں ضروریات دین کو ہم ضرور سیکھنے کی کوشش کریں محترم سامین ہمیں امید ہے کہ آپ ہماری ان باتوں کو سمجھ گئے ہوں گے اپنے دوستو احباب تک ہماری اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ انہیں بھی اس ویڈیو سے کچھ سیکھ مل سکے اسلام علیکم